ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دی شینل لکشتہ کا آپ کے ساتھ سواغت ہے آپ سبی آپ کے اپنے شینل میں آج ہے 23 جلائے اور آج بھی ہم لوگ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں جیسے کہ ابھی 68 میں نمبر کا راستے فلم پرسکار جاری ہوا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور جینیو بندرگاہ چرچہ میں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہیں لے پاسپورٹ جیسا کی کل ہی میں نے بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے ہر سال کہیں نہ کہیں کوششن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ان سبی کے بارے میں اور بھی امپورٹنٹ کوششن ہے جو کہ ہم لوگ اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے بینا دیڑ کے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے بھی ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہے جا کر کے جوائن کر لیجے اس کی پیڈیف آپ کو وہاں مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو کوششن سم لوگ پریکٹس کراتے ہیں وہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی تیاری دیکھ سکتے ہیں مجبوطی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک نہیں پہنچی ہے تو وہاں آپ اس سے کلیر کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ جیسے بھی ہمارے انسٹا سے جوڑنا ہے وہ بھی جا کر کے جوڑ سکتا ہے انسا بھی کی لنک آپ کو اس چینل کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو چلیے ششن کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ششن ہے گائز یہ بلکل بھی اس کیپ مت کریے گا سارا دیکھے گا بہت ہی اچھے سے ایک ایک لائن ہم لوگ یہاں ڈسکس کریں گے تو چلیے ششن کو سٹارٹ کرتے ہیں ششن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کا جو موٹیویشن کوٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو انرجیٹک بنانے میں آپ کی ہلپ کرے گا کتابوں کی دوستی بہت ہی کمال کی ہوتی ہے کتابوں کی دوستی بہت ہی کمال کی ہوتی ہے وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں کتابیں جو ہوتی ہیں ہماری بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں کلیر کوئی ساتھ رہے نہ رہے یہ ہمیشہ ساتھ دے گی ہمیشہ ساتھ دے گی تو اسی لیے یہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دینے والی ہے آپ اس کو دوست مان لیجیے اچھے سے دن پر اس کے ساتھ رہیے آپ کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ سکھاتے رہیے اور یہی ہے جو آپ کو سکسس تک پہنچائے گی تو اسی لیے اس کو ہمیشہ ساتھ رکھئے اور کنٹینیو پڑھتے رہیے دیڈیکیشن کے ساتھ پڑھتے رہیے امانداری کے ساتھ پڑھتے رہیے پھر دیکھے سفلتہ آپ کے ساتھ ہوگی تو چلیئے اب شیشن کو سٹارٹ کر ہی لیتے ہیں پہلا کوششن آ دیکھ لیتے ہیں آج کا کیا ہے حالی میں کون سا بندرگاہ شت پرتشت لینڈ لارڈ موڈل والا پہلا بندرگاہ بن گیا ہے پھر اسے کوششن کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ حالی میں کون سا بندرگاہ بھارت کا شت پرتشت لینڈ ایک منٹ کلر کوئی لے لیتے ہیں چوز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں حالی میں کون سا بندرگاہ بھارت کا شت پرتشت 100% لینڈ لارڈ لینڈ لارڈ موڈل والا موڈل والا بندرگاہ بن چکا ہے تو یہ کون سا بندرگاہ جوہا لال نہرو بندرگاہ جس کو جے این پی کہتے ہیں جوہا لال نہرو پورٹ بندرگاہ کلیئر ہو گیا تو یہ دھیان رکھے گا important question ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ایکزام میں پوچھے جانے کے 100% جب شت پرتشت لینڈ لارڈ ہے تو 100% پوچھے جانے کے بھی کیا ہے اس کی سمبھاؤنہ ہے تو جے این پی جو ہے یہ دیش کا ایسا پہلا بندرگاہ بن گیا ہے جہاں سبھی بندرگاہوں کا سنچلن سنچلن جو ہے ٹرپل پی ٹرپل پی پرڑالی سے ہو رہا ہے ٹرپل پی tablet پرائیویٹ پارٹنwife کیا عدار پر ہو رہا ہے اب یہ بھر ہم لوگ دیکھنگے کہ یہ ہوتا کیا public پرائیویٹ پارٹن flashing ہوتا کیا اب بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے تو اب یہ اب دیان رکھے کہ جو جواہر لال نہرو بندرگاہ ہے یہ ایسا بندرگاہ پہلا ایسا بندرگاہ بن گیا ہے جہاں سبھی بندرگاہوں کا جو سنچالن ہے وہ ترپل پی پرڑالی سے ہو رہا ہے اور بندرگاہ کی اور سندشنا پر پرادی کرت کا ست پردشت مالکانہ حق رہے گا کس پر؟ پرادی کرت پر جو ہے یہ اس کا ست پردشت مالکانہ حق رہے گا بندرگاہ کی اور سندشنا پر اور اسی کے نیموں کا کیا ہوگا؟ پالن ہوگا یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو یہ جوالہ نہرو پورٹ جو ہے دیش کا اکرڑی کنٹینر بندرگاہ ہے اور یہ وشو کے سو بندرگاہوں میں یہ جو ہے یہ ایسا دیش کا گرڑی کنٹینر بندرگاہ ہے اور وشو کے سو بندرگاہ میں یہ 26 نمبر پر آتا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا کتنے نمبر پر آتا ہے 26 نمبر پر آتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب اس کے بارے ہم دھیان چلیر کر لیتے ہیں جواہلال نہرو بندرگاہ تو یہ بندرگاہ جو ہے یہ کہاں استید ہے یہ نوی ممبئی میں استید ہے یہ جاننا آپ کو تو ضروری ہے اور یہ کیا ہے یہ جو نوی ممبئی میں استید ہے یہ بھارت میں پرمک کنٹینر ہینڈلنگ پارٹ ہے یہ کیا ہے کنٹینر ہینڈلنگ پارٹ ہے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے یہ بھارت کے پرمک بندرگاہوں میں کل کنٹینری کرت کارگو والیوم کا لگبک 50% ہے اگر شاٹ میں کہا جائے کہ یہ کارگو ٹرمیلر ہے مطلب مال کی آواجہی کرنے والا یہ کیا ہے بندرگاہ ہے اتنا تو اسی لینگویج میں میں نے سمجھا دیا اب وہ کلیر ہو گیا ہو گیا اور اسے کیا تھا 1989 میں ادھکرت کیا گیا تھا 1989 میں ادھکرت کیا گیا تھا اور اس کے سنچالن کے تین دشک میں جو جواہلال نہرو پورٹ ہے بندرگاہ ہے یہ تھوک کارگو ٹرمیلر سے دشکا پرم کنٹینر بندرگاہ بن گیا ہے بس بہت زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے اتنے ہی میں ہی آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر بات کریں تو یہ ورطوان میں 9020 فٹ سمککش اکائیوں شمتہ والے جہاجوں کو کیا کر رہا سمحال رہا ہے کتنے 9020 فٹ سمککش اکائیوں شمتہ والے جہاجوں کو کیا کر رہا ہے یہ مینج کر رہا سمحال رہا ہے اور یہاں انہین کے ساتھ 12,220 فٹ 20 فٹ مطلب کہ 20 فٹ سمککش سمککشمتہ والے جہاجوں کو بھی سمحال سکتا ہے اب جو میں نے فرسٹ لائن میں ہی ٹرپل پی کا رام لیا تھا تو یہ جو ٹرپل پی ہوتا ہے یعنی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہندی میں کہا ہے تو سارب جن ایک نیجی بھاگی داری اس میں ایک سرکاری ایجنسی اور ایک نیجی شیطر کی کمپنی کے بھی سہیوک شامل ہوتا ہے اس میں دیکھیں ایک پبلک میں نے بولا پبلک کا مطلب ہندی میں ساربچنک ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ میں نے بولا اور پرائیویٹ کا مطلب ہندی میں نیجی ہوتا ہے اور پارٹنرشپ کا مطلب بھاگی داری ہوتا ہے تو اس میں سارب جن ایک نیجی بھاگی داری میں ایک سرکاری ایجنسی اور ایک نیجی شیطر کی کمپنی کے بیچ کیا ہوتا ہے سہیوگ پارٹنرشپ کہتے ہیں نا سہیوگ شامل ہوتا ہے اتنا کلیر ہو گیا ہوگا سہیوگ شامل ہوتا ہے جس کا ادیش کیا ہوتا ہے جس کا یوز کیا ہوتا ہے ساوجینک پریوہر نیٹورک پارک اور کنونشن سینٹرز جیسے پریوزناؤں کو ویٹ نرمان اور سنچالت کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے دیش میں دیکھا جائے تو ویسے 12 پرمک بندرگاہ ہیں اور 201 پرمک بندرگاہ مطلب 12 پرمک چھوٹے چھوٹے بندرگاہ ہیں تو جو بڑے بندرگاہ ہیں وہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈیسکس کر لیتے ہیں کی کون سا کہاں ہے کیونکہ یہ کوششن کبھی کبھی ہو سکتا ہے میں اس دا فالوئنگ میں پوچھ لے ٹھیک ہے تو ایک بندرگاہ آتا ہے دہیج بندرگاہ تو یہ دہیج بندرگاہ کہاں کہاں استیتے ہیں یہ نوٹ کر لیجے گا اتنا تو پتا ہی ہونا چاہیے اگزام میں آئے نا ایک چیزیں ایسے ہی آپ کو پتا ہونے چاہیے دہیج بندرگاہ کہاں استیت ہے یہ گجرات میں استیت ہے اور یہ ایک جو دہیج بندرگاہ یہ گیر پرمک بندرگاہ ہے گیر پرمک بندرگاہ ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب پرمک بندرگاہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جیسے ایک دین دیال بندرگاہ ہے دین دیال بندرگاہ دین دیال بندرگاہ جو ہے یہ اس کو پہلے کانڈلا کے یہ کانڈلا گجرات میں ہے کہاں پر ہے کانڈلا گجرات میں ہے یہ آپ کو دھیان دینا مطلب یہ پہلے کانڈلا کے نام سے جانا جاتا تھا یہ بندرگاہ دین دیال بندرگاہ پہلے کانڈلا بندرگاہ کے نام سے جانا تھا اس کا نام بدل کر کے دین دیال بندرگاہ کر دیا گیا جو کہ کہاں استید ہے گجرات میں استید ہے یہ بھی آپ کو کلیر ممبئی بندرگاہ مہاراست میں استید ہے مورمو گاؤ بندرگا یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ اپ پوچھ چکا ہے مورمو گاؤ بندرگا یہ ہوا نہیں آہوگا یہ کہاں پر ہے یہ اسی میں آپ کا چھپا ہوا ہے یہاں پر گوہ میں یہ ستھیت ہے اور کونسا بندرگا چننائی بندرگا چننائی بندرگا کہاں پر ہے تمیلناڈو میں ہے نیو مانگلور بندرگا نیو مانگلور یہ سمنام سے پتہ چل رہا ہے کہ کرناٹکہ میں ہے کوچین بندرگا کوچین کیرل میں ہے کوچین بندرگا کیرلا میں ہے میں بول دے رہوں آپ لوگ سن لیجے وشاکھا پتنم بندرگا آندھ پردیش میں ہے پارا دیب بندرگا اوڈیشا میں ہے کولکاتا بندرگا پشیم بنگال میں ہے ہلدیا ڈاک کمپلیکس بندرگا یہ پشیم بنگال میں ہے ہلدیا ڈاک کمپلیکس میں یہ لکھ دے رہوں ہلدیا ڈاک کمپلیکس یہ کہاں پر ہے پشیم بنگال میں ہے اور کام راجار بندرگا ایک ہے کام راجار بندرگا یہ بھی آپ کا کہاں پر ہے تمیلناڈو میں ہے اور ایک دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایک ہے بی او چیدمبر نار بندرگا بی او یہ الگ الگ ہے بی او چیدمبرم چیدم ایک منٹ چیدمبر چیدمبر نار بندرگا یہ کہاں پر ہے یہ بھی تملاڈو میں تو یہ سارے آپ کو دھیان رکھنا بہت important question ہے کہیں نہ کہیں یہ پوچھا جائے گا چلتے ہیں next question کی طرح دیکھ لیتے ہیں دوسرا question کیا کہہ رہا ہے یہ بھی question آپ کا important ہے اس کو بھی start بنائی ہے کیونکہ یہ بھی ایسے questions کا ایک پر پوچھ چکے گئے ہیں exam میں تو کہہ رہا 22 جولائی 2022 کو گھوشڑا کی گئی ہے کس کی اور سٹھویں راستے فلم پورسکار کی تو اس پورسکار میں کسے best actor کا award دیا گیا ہے تو یہاں تو انخالی best actor کا دیا ہیں باقی ہم کس کس field میں کسے کسے ملا ہے جو بھی important ہے وہ سارے ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں تو یہ جو best actor کا award میں دیا گیا وہ کسے دیا گیا ہے اجیہ دیوگن اور سوریا کو دیا گیا ہے ابھی کیا ہوا ہے فیلال اور سٹھویں راستے فلم پورسکار کی گھوشڑا کر دی گئی ہے اور اس کی گھوشڑا کہاں کی گئی نئی ڈلی میں کی گئی تو جو سب سے پہلے فلم نرماتا ہیں سب سے پہلے فلم نرماتا کون ہے ویپل شاہ ویپل شاہ دھیان لگے گا important ہے سب سے پہلے فلم نرماتا ویپل شاہ کے نیتیت میں کیا ہوا دس سدسیہ جو جوری تھی اس نے سوچنا اور پرشارن منتری جو منتری ہیں ہمارے انراغ تھاکور ان سے ان کے ساتھ مل کر کے ان سبھی پورسکاروں پر ریپورٹ سوپی گئی ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور اگر بات کریں بیسٹ ایکٹر کا جو اوارڈ دیا گیا ہے بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ کس کو دیا گیا ہے اجائے دیوگن کو اور سوریا کو دیا گیا ہے تو اجائے دیوگن کو جو دیا گیا ہے ان کی کس مووی کے لئے دیا گیا ہے تو تانہاجی تانہاجی دا انسنگ تانہاجی دا انسنگ واریر نوٹ کر لیجیے گا important ہے پوچھا جا سکتا ہے تانہاجی The Unsung Warrior اجے دیوگن کو اس فلڈ کے لئے دیا گیا ہے اس مووی کے لئے دیا گیا ہے اور سوریا کو بھی دیا گیا ہے تو سوریا کو کس کے لئے اسی کے نام سے ہی ملتا جلتا ہے تو اس کو زیادہ رٹنا نہیں پڑے گا سورا رئی سورا رئی پوٹرو پوٹرو سورا رئی پوٹرو مووی کے لئے سوریا کو ملا ہے تو سوریا سورا رئی یہ ہو جائے گا اور اجے دیوگن کو تانڈھا جی The Unsung Warrior کے لئے دیا گیا ہے اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر یہ پوچھ لیں بیسٹ گیتکار کا کتاب کسے دیا گیا ہے بیسٹ گیتکار بیسٹ گیتکار اس کے لئے کس کو دیا گیا ہے تو یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں منوج منتشر کو دیا گیا ہے یہاں لکھ دے رہو منوج منتشر کو دیا گیا ہے منوج منتشر کو دیا گیا ہے کونسے مووی کے لئے دیا گیا ہے فلم ان کی ہے سائنہ سائنہ مووی کے لئے بیسٹ گیتکار کا آوارڈ منوج منتشر کو دیا گیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں سروسٹیشٹ فیچر فلم کیا آوارڈ کسے دیا گیا ہے سروسٹیشٹ فیچر فلم ہے یہ کسے دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے سورا رائی پٹو کو دیا گیا ہے سورا رائی پٹو کو دیا گیا ہے کلیر اگر یہ پوچھ لے کہ سروسٹیشٹ ندیشک یعنی ڈائریکٹر کا ندیشک سروسٹیشٹ ندیشک ڈائریکٹر کا آوارڈ کسے ملا ہے تو ان کا نام ہے سچی سچی ایپ پنم ان لوگ کا ساؤتھ نام ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹف ہے لیکن یاد تو کرنا پڑے گا ایپ پنم کوشیوم ایپ پنم کوشیوم انہیں دیا گیا ہے یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا تو یہ آپ کو دھیان رکھنی ہے اور سمپوڑ منورنجر پردان کرنے والے سروسٹیشٹ لوگ پر یہ فلم جو ہے وہ ہے تانہا جی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اگر ابھی نیتری سروسٹ ابھی نیتری کا پوچھ لے ابھی نیتری پوچھ لے ابھی نیتری یہ بھی دھیان رکھنے گا ایکٹرس کا تو یہ ہو جائیں گے اپرڑا بال مورلی اپرڑا بال مورلی کس کے لیے دیا گیا ہے ان کو بھی بھائی سورہ رہی پودس اسی کے لیے ان کو بھی دیا گیا ہے تو آپ کو اچھے سا سمجھ میں آگے ہو تو سارے نوٹ کا لیجے گا سارے آپ کے پوچھے جائیں گے کہیں نہ کہیں امپورٹنٹ ہے تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں ریویزن کر لیتے ہیں نوٹ کا لیجے گا بول دی رہو اب لکھوں گے نہیں بیسٹ پاپولر فیلم تانہجی دا انسنگ WARRIER بیسٹ فیچر فیلم کا پورسکار سورہ رہی پودرو جو کی تمیل ہے بیسٹ ایکٹر کا خطاب جو ہے عجائے دیوگن تانہجی دا انسنگ WARRIER اور سوریا کو سورہ رہی پودرو کے لیے دیا گیا ہے بیسٹ ایکٹریس اپڑڑا بال مورلی کو دیا گیا ہے سورہ رہی پودرو کے لیے ہی دیا گیا ہے بیسٹ ہندی فیلم یہ نوٹ کر لیجے گا بیسٹ ہنڈی فلم بیسٹ ہنڈی بیسٹ ہنڈی فلم کے لیے جو دیا گیا وہ تلسی داس جونئر کو دیا گیا تلسی داس جونئر کو دیا گیا ہے اس کے جو ہیں آشتوش گوواری کر ہیں آشتوش گوواری کر اس کے ہیں اور بیسٹ ڈائیٹ ایڈریکٹر جو کہ اولیڈیسکس کر چکے کہ آ سچدانن کو دیا گیا ہے کس کے لیے دیا گیا ہے ان کی جو فلم ہے آئی اپنم کوشویوں کے لیے دیا گیا ہے موسٹ فلم فرینڈلی سٹیٹ کا اگر پوچھ لے یہ امپورٹنٹ ہے جو اب بولنے جا رہے ہیں موسٹ فلم فرینڈلی سٹیٹ میں یہاں لکھ دے رہی ہوں اس کو موسٹ فلم فرینڈلی فرینڈلی سٹیٹ مدھے پردیش امپورٹنٹ ہے اس کو دھیان رکھئے گا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف اپنے دو کوشن میں جیدہ ٹائم لگ گیا ہے امپورٹنٹ تھے اسی لیے لگ گیا نیکسٹ کوشن ہے کس بینک نے حالی میں واتس اپ بینکنگ سیوہ شروع کی ہے کس بینک نے واتس اپ بینکنگ سیوہ شروع کی ہے تو کس کے دورہ کی گئی اس بی آئی کے دورہ کی گئی ہے اب اس کے جو انہوں نے سیوہ شروع کیا اس میں کیا ہوگا اس میں گراہک اور بینک کے مدد کیا ہوگی چیٹنگ چیٹنگ آسان ہو جائے گی مطلب ان کو اگر ابھی اپنے بیلنس جاننا ہو بیلنس انکوائری جو بھی پروسس ہوتے ہیں وہ سارا یہ لوگ چیٹنگ کے طرف کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہو گیا ہے ان کا آسان ہو گیا ہے تو یہ کس کے دورہ دھیان رکھی گیا ہے اس بی آئی کے دورہ کیا گیا ہے اور اس بی آئی کے جو ہیڈ ہیں وہ کون ہے دینیش کھا رہا ہے کون ہے دینیش کھا رہا ہے یہ آپ کو دھیان لگنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف پچیس سے انتیس جولائی پچیس سے انتیس جولائی دو ہجار بائیس تک پرثم کھیلو انڈیا فیسنگ ویمنز پرثم کھیلو انڈیا فیسنگ ویمنز لیگ کہاں آیوجت کی جائے گی تو کہاں آیوجت کی جائے گی یہ گئیس جس کا نام ہے تال کٹورہ سٹیڈیم اسی سٹیڈیم میں یہ آیوجت کی جانے ہے اہکا پچیس سے انتیس جولائی تک آیوجت کی جائے گی اور یہ جو فیسنگ یہاں پر لکھا ہوا ہے فیسنگ کا سمبند کسی ہے تلوار باجی سے تلوار باجی نام لیا تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ تلوار باجی سے کسی کا سمبند ہے تو بھوانی دیوی جو کی فیموس ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو فیسنگ ویمنز لک آیوجت کی گئی ہے کہاں پر نئی دلی کے تال کٹورہ میں اور ابھی یہ کھیلو انڈیا سے کھیلو نام دے دیا تو کھیلو سے ایک اور کوشن یاد آ رہا ہے کہ کھیلو انڈیا یوث گیمز کا آیوجن کہاں کیا گیا پنچکولا ہریارہ میں پنچکولا ہریارہ میں ہریارہ میں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا تو سارے کوشن یاد دک یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ کوشن ہے کوٹ والا کوشن ہے جو کی تیسرے نمبر کا ایمپورٹنٹ کوشن ہے نمڈ کی کتنوں پر ویچار کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے یہاں پہ پوچھا ہے کونسا صحیح ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں حالی میں جاری ہینلے پاسپورٹ سوچ کانگ دو ہجار بائس کوارٹر تری اب یہاں کوارٹر تری دیا ہے تو اس کا بھی کچھ مطلب ہوگا بھارت کو ایٹی فور رینک دیا گیا اب اگزیٹ یہ صحیح بتا دے کی چوراس ستان دیا گیا پچاس ستان دیا گیا تو صحیح بتا دے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسے کوششن کیا ہو جاتے ہیں رانگ ہو جاتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے چوراس نمبر کا نہیں ہے اگر چوراس نمبر کا نہیں یا تو ہے اور نیکس یا انڈیکس مولتا ڈاکٹر کرشین ایچ کے لین جو کی ہینلے پارٹنرز کے ادھکش ان کے دوارے ستھاپیت کیا گیا تھا تو یہ اگڑم صحیح ہے ب اینڈ سی اپشن جو ہے یہ اگڑم کریکٹ ہے تو چلیے اب اس کے بارے ہم ایک ایک پوائنٹ جان لیتے ہیں جو کی امپورٹنٹ ہے تو ہینلے پاسپورٹ جو ہوتی ہے یہ کیا کیا جاتا ہے یہ اس کے سال میں چار بار ایک سال میں ہینلے پاسپورٹ کتنی بار چار بار جاری کیا جاتا ہے اور ابھی جو جاری کیا گیا ابھی کا جو ہے مطلب تیسری بار یہ جاری کیا سال میں چار بار جاری ہوتا اس بار جو جاری کیا گیا تیسرے نمبر ہے دوسری نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بھارت کی رینکنگ ہے 87 ہے یہ بھی آپ دھیان رکھ ہے اور اگر دوسرے نمبر پر یہ ہے بھارت 87 نمبر پر ہے اور جیپین کی جو رینکنگ ہے جیپین ٹاپ پر ہے جیپین ٹاپ پر ہے اور سنگاپ پور یہ دوسرے نمبر پر ہے سنگاپ پور سیکنڈ نمبر پر فرسٹ پر جیپین ہے سیکنڈ پر سنگاپ پر ہے تو جو جیپین ہے وہ فرسٹ پر آ کر یہ کیا کر سکتا ہے 193 دیشوں کی یترا 193 دیشوں میں بینہ کسی پریشانی کے پرویش کر سکتا ہے جبکہ سنگاپ اور تھڈ پر ہے دکشر کوریا سنگاپ اور ڈکشر کوریا 192 دیشوں میں پرویش کر سکتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھ نا ہے جیپین 193 اور سنگاپ اور دکشر کوریا جو ہے 192 دیشوں میں پرویش کر سکتے ہیں اگر بات کریں بھارت کی بھارت کی رینکنگ 87 ہے تو یہ کتنے دیشوں میں کر سکتا ہے یترا تو یہ جو ہے یہ سرشت دیشوں تک بھارت 87 اسطان پر ہے اور یہ سرشت دیشوں تک پہنج اسکو پردان کیا گیا ہے اتنا آپ کو بہت ہی اچھے سے یہ سارے پوائنٹ دھیان رکھ نے اور اگر پوچھا جائے سب سے کمجور سیڑی میں کون ہے تو سب سے کمجور سیڑی میں جو ہے وہ ہے افغانستان کون ہے وہ ہے افغانستان اور افغانستان کے بعد کون ہے وہ ہے آپ کا ایراغ افغانستان 112 پر پر نیچے سے چوٹھے اسثان پر یہ پاکستان ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا چین کا بتا دی چین کا 79 اسثان ہے بولیویا کا 79 ہی ہے چین اور بولیویا اٹی ریشو تک اپنا گنت ستھاپی جا سکتے ہیں اور بانگلہ دیش جو ہے وہ 104 بانگلہ دیش 104 اس کی رینکنگ ہے اور لائن سے افغانستان ایراک سیریہ پاکستان یہ لائن سے دنیا کے چوتھے سب سے خراب پاسپورٹ ہیں افغانستان ایراک سیریہ اور پاکستان یہ چاروں سب سے خراب ہیں اور ہینلے پاسپورٹ انڈیکس جو ہے یہ 199 ہینلے پاسپورٹ انڈیکس دنیا کے 199 پاسپورٹ کو انڈیکس سنکھیا کے انسار ستھان دیا ہے جہاں ان کے دھارک بینا پورو بیجا کے کیا کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں تو ایسے ہی بھارت جو 87 نمبر پر آیا ہے یہ بینا بیجا کے سرچ دیش تک آسانی سے یاترہ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ سارے پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے میں نے سمجھایا ہے اسی بات پر کیا کریے لائک کریے شیشن کو اور شیئر کریے اور اپنے پرس پاس 50 یعنی 180 یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور وشو سانتی سوچ کانگ میں دیکھ لیں تو بھارت کی جو رینکنگ ہے وشو سانتی میں وہ 135 اور اگر word happiness میں پوچھ لے پرشنت سوچ کانگ میں تو بھارت کی رینکنگ ہے 136 بھوک مری میں پوچھ لے 101 ہر سال وشو مستس کے دی بار منایا جاتا ہے یہ 2014 سے start ہوا تھا منایا جانا کب سے 2014 سے start کیا گیا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا actually 22 july 1957 وررڈ فیڈریشن ورڈ فیڈریشن ورڈ فیڈریشن of نیورو لاؤزی نیورو لاؤزی ورڈ فیڈریشن آف نیورو لاؤزی کی 22 july 1957 کو کیا ہوئی تھی اس لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے ہر سال بائی جلائی کو ہی منایا جاتا ہے اور start کب کیا گیا تھا 2014 میں start ہوا تھا دیکھیں کچھ questions ہمیں لگتے ہیں important نہیں ہوتا ہیں لیکن وہ آجاتے ہیں جیسے beard میں کیا تھا سنگیر دی بس پوچھ لیا تھا تو یہ سب دھیان رکھے کبھی کوئی question آسکتا تو ہمیں کوئی question چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا یہ چھوٹی چھوٹے exam کے درست کور سے بہت important ہو جاتے ہیں اس کی theme کیا رکھی گئی ہے اس کی theme جو رکھی گئی ہے وہ brain health brain health for all brain health for all یہ دھیان رکھنا ہے اب چلیے اس کے تھوڑا سب brain کے بارے میں پڑھ لیتے تو brain میں جو سیری برم ہوتا ہے brain میں جو سیری برم ہوتا ہے اس کا کیا کام برم سیری برم یہ کس کیلئے جروری ہوتا ہے یہ یاد داست کیلئے جمعی دار ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یاد داست کیلئے ہوتا ہے اور مسٹس کا جو دوسرا بھاگ ہوتا ہے سیری برم سیری برم سیری برم سیری برم یہ learning والا پارٹ یہ learning والا process کرتا جو ہماری learning process ہوتی ہے وہ سیری برم کرتی ہے مطلب کہ مانو شریر کا سنتولن کا کام اور learning کا کام اور مانو شریر کا سنتولن یہ question exam میں پوچھا جا سکتا ہے مانو شریر کے سنتولن کا کام اور learning کا کام کون کرتا ہے سیری برم کرتا ہے اور ایک آتا hypothalamus 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 تو یہ جو ہے تاپ نینتر والا کار ہوتا ہے جیسے نفرت کرنا love کرنا اور کیا کہتے ہیں گصہ کرنا روض کرنا یہ ساری چیزیں hypothalamus تاپ نہیں ہے اپنے کنٹرول کرنا یہ hypothalamus آتے ہیں یہ بھی آپ کو clear ہو گیا تی ٹونٹی ایشیا کب 2022 کا آئیو جن کہا کیا جائے گا سنوکت عرب امیرات میں کیا جائے گا یہ بھی آپ دھیان رکھ 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 اور یہ سنوکت عرب امیرات کی بات کریں تو یہ ایک ایسا مطلب وشو کی پہلی پیپر سرکار جو ہے وہ سنوکت عرب امیرات تھی ہے چلتے نیکسٹ کوششن کی طرف کسی حالی میں انتراستی ہاکی مہا سنگ کا کار وحاق ادھیکش نکت آگیا تو سیف احمد کو نکت آگیا پہلے نریندر بطرا تھے جو انہوں نے استیفہ دیا تو استیفہ دینے کے بعد جو کار وحاق کے روپ میں ہوں گے کار وحاق جو نومبر 2022 تک اس کو سمالیں گے جب تک چناؤ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ سیف احمد جو ہیں یہ کہ ایجیپٹ کے رہنے والے ہیں ایجیپٹ کا مطلب میشر کے رہنے والے چلتے نیکسٹ کوششن کی طرف راستری دھوچ دیوچ important ہے راستری ہو گیا اس دن کیا ہوا تھا جو تیرنگا تھا تیرنگا اپنا تیرنگا جو ہے یہ راستری دھوچ کی روپ میں اپنایا گیا تھا 22 جولائی 1947 کو 22 1947 کو تیرنگا راستری دھوچ کی روپ میں اپنایا گیا تھا اور یہ بتائی کہ تیرنگا کا ڈیزائن کس نے کیا ایک منٹ ونگ کئیا انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا تھا ڈیزائن بنگل ونگ کئیا نہیں کیا تھا اور پہلے کیا کچھ چینجز ہے تیرنگا میں بلکچ چینجز ہیں پہلے جو تھا پور میں یہ یہاں پہ چرکھا بنا ہوا تھا چرکھا بنا ہوا تھا لیکن اب جھنڈے میں کیا ہے یہاں پہ اشوک چکر بنا ہوا تو یہ آپ کو دھیان لگ رہی اور پندرہ اگست 1947 کو پہلی بار پندی جوال لال نہرون نے لال کلے سے اس کو فہر آیا تھا تو یہ سارے آپ کو فیکٹ کیا ہے دھیان رکھنے ہے چلتے نیکس کوشن رہی بانتھی آیو کی رپورٹ کس شیط سے سمبندیت ہے تو یہ کس سے سمبندیت ہے یہ ہے آپ کا آرکشر سے سمبندیت ہے کیا بانتھی آیو کی رپورٹ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے سپریم کوٹ نے کیا کیا بانتھی آیو کی رپورٹ کو accept کر لیا ہے اور مہاراست رجی چناؤ آیو کو اس رپورٹ کے انسار چناؤ کرانے کا کیا کیا ہے نردیش دیا ہے مہاراست رجی چناؤ آیو کو یہ رپورٹ جو ہے راج میں اسثانی نکائی کی چناؤ میں جو ان پیچھڑا برگ ہے ان کی امیدوار کی لئے راج نیتک آرکشر کا مال امیدوار کو کتنی پرسنٹ آرکشر ملے گا 27% آرکشر ملے گا تو امید ہے یہ ساری کوششن آپ کو دم کلیر ہوگئے چلتے ہیں کل ریکیب کر لیتے ہیں کون سری لنکا کی نئے راشپتی چنے گئے رانیل وکرم سنگھے چنے گئے جولائے 2022 کو جاری انڈیا شیش پر تو وہ بھارت ہے سینا ناما چار اور سوڈی شی کر سنگ گھٹن کی پہلی سنگ گوش سوال لنبن کہا آیو جیت کی گئی نئی ڈلی میں ڈلی ڈی پی سی نی 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 ڈی سنگ پر ستاک شر کیا تو نامی بھی بیونڈ ڈا میسٹی ویل ٹیمپل اٹلز آف ڈا اترکن پستا کے لئے کون ہے آراد جوہری آرث ماملوں کی منتری مندلی سمیتی نے ترنگ ہیل امباجی آبو روڈ نئی ریل لائن کے نیرمار کو منجور دی ہے اور اس کی کل لمبائی کتنی ہے 116 106 5 کلومیٹر کن سرکار نے کس کی ادھک شتہ میں MSP بیواستہ کی کو پرحابی بنانے کے لئے سمیتی کا گھرن گیا سنج اگروال سمیتی یہ دھیان رکھے سنج اگروال سمیتی کا سمبند کس ہے MSP سے سمبند دیت ہے جلائے 2022 کو کون بھارت کے 15 راشپتی کے روپے چونے گا ہیں دروپدی مرمو 15 اور یہ جھار کھنڈ کی راج پال رہ چکی ہیں پہلی آدی واسی مہیلہ ہیں اور سیکنڈ مہیلہ ہیں جو راشپتی کے روپے وراج مان ہوئی ہیں سمجھ میں آیا ہوگا امید کرتے آپ کو بہت اچھ سی لائک کریے شیئر کریے دوستوں کے ساتھ اپنے تھوڑا سا سپورٹ جروری ہے آپ ایک لائک کریں گے موٹیویشن ملے گا تو پلیس جب لیکچر کو دیکھ لائک کر دیا کر لائک کرنے سے آپ کچھ گھٹ نہیں رہا ہے لائک کریں گے تو دوسروں کے پاس ریچ کرے گا تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا بلکل مط بولی تو چلتے ہیں کل یہ کرنٹ افیرز کلیکشن نہیں آئے گا کل آپ کا ٹیس سیریز آئے گا اور وہاں پر بھی کچھ کوششن کو ڈسکس کرنے والے ہیں کل پوالٹی سے ریلیٹڈ کوششن کریں گے تو بلکل ٹیس سیریز دیکھئے گا وہاں سے آپ سارے کوششن کلیر ہو جائیں گے جو آپ اپنا جی سپڑھ رہے ہوں گے تو اس سیریز کے ماد ہم سے کلیر ہو جائے گا کہ آپ کی تیاری کہا تک پہنچ گے تو اس کو بلکل دیکھئے تو اپنا attention یہاں بنائے رکھئے اپنا پیاد دیتے رہیے تاکہ کیا ہو ہم ایسے ہی آپ کے لئے ویڈیو لاتے رہے تو چلی آج کے لئے بس اتنا ہی اور کل پھر ملتے ہیں thank you so much